ویلکم بیک ڈو مائی چینل آئیشہ وید حامات ویلوگ السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور اب میں کہاں آئی ہوئی ہوں فیصلہ بات میں آئی ہوں پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور میرے چینل کو آپ نے کرنا ہے اور یہ ہے مدینہ مارٹ بلکل مین روڈ پہ ہے ہر قسم کی ان کے پاس ہے پلاسٹک کی ورائٹی یعنی کہ پلاسٹک کی جو بھی چیز آپ کو استعمال کے لیے لے سکتی ہیں آپ ادھر سے آگے ملکل مین روڈ پہ ہے فیصلہ بات میں ہے بہت اچھی یہ شوپ ہے اور بہت بڑی ہے اور دیکھو یہ کتنی اچھی یہ رینر سیٹ جیسے کہ ہم آپ رینر سیٹ لیتی ہیں اسی طرح میں تین تین ٹیشیں الگ الگ یعنی کہ بڑی چھوٹے ڈیزائن میں اس طرح پلیٹے ہیں سیکس پلیٹ یعنی کہ ساس سو پچاس رپے میں سیون ہنڈرڈ فیفٹی ٹپیز میں یعنی کہ سیکس پلیٹ آپ کو ملے گی اور یہ جو بیلنا میں نے آپ کے لئے اصل میں میں لینے کے آگئی ہوں بیلنا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بیلنا ہے پانچ سو پچاس کا میں نا اصل میں نا میں ہاتھ پر روڈیاں بناتی ہوں مزید کی آپ کو بات بتاؤں اور میرے بچے ہیں نا آیشہ گنزہ بیٹھی ہیں ان کو بہت شوق ہے کہتے ہیں ممہ ہم نے روٹی بنانی ہے میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے بنانی ہے تو آپ سیکھو روٹی بنانی تو چھوٹی چھوٹی حالہ کے بچے ہیں گنزہ تو ماشاءاللہ بڑی ہے آیشہ تو پھر بھی چھوٹی ہے تو گنزہ کہتے ہیں ممہ ہم نے روٹی بنانی ہے سیکھنی ہے تو اس لئے نا میں بیلنا لینے گئی تھی اور یہ دیکھو کتنی اچھی چھلنیاں پڑی ہیں آٹا چھاننے والی یعنی کہ دودھ ہم گرم کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ چلنا سا ملتا ہے یہ بھی اوپر ہم ڈک کے رکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹائی تین سو میں تقریباً ان کے بھی مختلف پرائز ہیں ہر چیز کے تو یہ جو بیلنا ہے یہ تقریباً ہے دیکھو پانچ سو پچاس کا ان کا فیکس پرائز ہے اسپائی کا وہ کہتا ہے باجی ہمیں بچنا کیا اس میں سے نہیں مہگائی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ہر شاپ کی پر ایسے ہی کہتا ہے کیوں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھائی بھی تو اس طرح یہ بیلنا تو میں نے لے ہی لیا آخر کار اور یہ جو پلاسٹک کی یہ دیکھو یہ بھی بہت اچھی چیزیں چابی ہیں یہ پہلو میں نے آپ کو جمع بزار سے وزٹ کر آئے تھا وہ بلکہ ہلکی پلاسٹک تھی یہ بہت اچھی پلاسٹک ہے اگر آپ کا چکر لگے نا ضرور آپ فیصلہ بعد آئے یہ تین سو میں ٹو پیس ہے یعنی کہ تھیری ہنڈرڈ میں ٹو پیس ہے تھیری ہنڈرڈ میں ٹو چھابی ملے گی وہاں سے بہت اجمع بزار میں ٹو ہنڈرڈ میں ٹو ملی تھی اور یہاں تھیری ہنڈرڈ میں ٹو مل رہی ہیں ما شاء اللہ دیکھو ان کی نا چیز کا فرق ہوتا ہے کیوں نہیں اگر ہم اس سے تھوڑی اور اوچھی دکان پہ جائیں اچھی پہ جائیں تو اس سے بھی اور اچھی چیزیں ہمیں ملیں گی اور یہ جو یہ والی ہم اس میں بھی ہم چمچ وغیرہ یعنی کہ سپون وغیرہ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹو ہنڈرڈ میں ٹو تھی اور یہ والی جو ہیں یہ کیا کمال کی ٹوکریاں تھی یہ والی بہت پیاری تھی یہ تھیری ہنڈرڈ میں ون پیس تھا یہ ویسے میں نے پہلے ایک لیا ہو گیا آج سے دو تین سال پہلے میں نے لیا تھا یہی ڈیزائن تھا انتیاز مال انتیاز مال سے میں نے لیا تھا یہ والی ٹوکری میں نے پانچ سے لی دی جب مجھے سستی ملی تھی ابھی میں نے حالکہ یوز بھی نہیں کی اتنی پڑی ہے اور یہ یہاں بھی وہی ڈیزائن پڑا تھا ہر جگہ پہ ہر ڈیزائن ہے کیوں نہیں یہ چاہے ہم کراچی فیصلہ باد لاور کہاں مرضی چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں ڈیزائن تو ایک ہی ہوتا ہے بس انہوں نے ریٹ کا تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا ان کا الگ الگ ہر کسی کا ریٹ ہوتا ہے ہر کسی کا سیٹی کا حساب ہوتا ہے یعنی کہ فیصلہ باد تھوڑا بڑا سیٹی ہے تو اس میں تھوڑا بڑا ان کا ریٹ ہوگا اگر ہم چھوٹے گاؤں میں جائیں گے تو وہاں چھوٹے گاؤں کے نسبت ہمیں چیزیں ملیں گی تو یہ یہاں سے کٹر بغیرہ بھی مل رہے تھے یہ بھی بہت اچھے تھے ایک کٹر میں نے یہ بھی لیا تھا یہ میں نے پہلے لیا تھا سنڈے بزار سے وہ میرا ٹوٹ گیا تھا تو اب میں نے یہاں سے لیا تو یہاں سے مجھے ایک سو مجھے لگتا ہے ساٹھ میں ملا یہ والا میں نے پہلے لیا وہا تھا یہ والا میں نے نہیں لیا اب میں نے تھوڑا آشا کہتی ممہ تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیزائن لو یہ تو ہم نے استعمال کاری لیا ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آشا یہ والا ہم نے یہ بھی نہیں لیا یہ بھی ایسے ہی تھے پتہ نہیں ان کے ریٹ اب یہ بھائی کہہ رہے تھے ہر چیز کا لگ الگ ریٹ ہے یہ والا میں نے لیا یہ بہت پیارا ہے ایک سو ستر روپے میں یہ لیا پانچ سو پچاس روپے میں میں نے لیا بیلنا چکنا بیلنا جو اللہ کرچہ ہمارا فالت ہو ہوا ہے میں نے کہا میں ہاتھ سے روٹیاں بناتی ہوں اور آپ بھی ہاتھ سے بنایا کرو کہتے ہیں نہیں پھر میں نے لے لیا میں نے کہا کیوں نہیں گھر میں چیز ہوتنی چاہیے ویسے آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں سموسے وغیرہ بنانے کے کام آئے گا جیسے پوریاں وغیرہ اس دن میں نے پوریاں بنائی تھی تو میں نے کسی سے مانگا میں آپ کو سچ بتا دوں بیلنا میرا نہیں تھا تو اس لیے میں نے کہا مشکل ہوتا ہے ایسے چیزیں کسی سے لینی تو بہتر ہے کہ اپنی چیزیں بندہ لے لے تھوڑی ہل کی لیے نارما لے لے بیلنے بھی آج کل اتنے مہنگے پانچ پانچ ہزار کے تھے ایک میں نے امتیاز مال دیکھا تھا بیلنا وہ تھا پینتی سو پتنی چار ہزار کا سٹیل کا دے رہے تھے اور اس شاپ سے میں نے دیکھا تو ان کے پاس بھی ایک پلاسٹک کا تھا وہ یہ بھائی بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے چار ہزار تین ہزار ایسے ریڈ ہے میں نے کہا نہیں میں نے تو بس نارما لی لینا ہے لکڑی کا لینا ہے تو بس نارما لی مجھے مل جائے تو چیز اب سے بھی پتا کیا وہاں بھی دیکھ لیں مجھے یہاں سے وہ ملا اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہیں ان کے پاس کاف بھی بہت پیارے پڑے تھے یہ دیکھو کتنے پیار پیارے ہیں ان کے پاس کاف ان کے بھی ڈیفرنٹ یعنی کہ ان کے الگ الگی ہیں ڈیزائن اور الگ الگ ڈیزائن کے مطابق ریٹ ہے کوئی ایک ہزار میں ہیں چھے ہیں کوئی ایک سو میں ایک ہے یعنی کہ الگ الگ یہ دیکھو یہ کتنے پیارے ہیں یہ بھی سیکس کا سیٹ بنا ہوا تھا پیچ پیالی یہ پلیٹ ہے ہر چیز ان کے پاس ایک بلیک تھا یہ والا سیٹ یہ بھی مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا ہر چیز ان کے پاس اچھی تھی اگر آپ کا چکر لگے نہ تو آپ ضرور ادھر آئے فیصلہ بات میں تو آپ بھی دیکھیں یہ والی شوپ بہت اچھی ہے ان کے ساتھ ایک اور ہے پاکستان پاکستانی شوپ ہے اس کی بھی وہ میں نے نیکسٹ وڈیو اس کی میں نے کہا ایک الگ میری بن جائے گی وہ الگ سے بنا لوں گی ادھر سے بھی میں نے ایک دو چیزیں لے تھی جو مجھے وہاں سے پسند آئے تھی اور جو یہاں سے پسند آئے تھی میں نے یہاں سے لے تھی جو میں نے یہاں سے لینے تھی وہی لینے تھی ایک میں نے بیل نہ لیا اور ایک گٹر لیا بس دو چیزیں ہم نے لی دی یہاں سے تو ویورٹس آج کی ہماری ہمارا ادھر بیل بان رہا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی پلیز ہماری ویڈیو فل وات کیا کریں اور اپنے ہونے کا حساس لائے کریں اوکے پائے اللہ حافظ